موسکار مدہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ نیہ دوبے یوکرین جنگ کو ایک کیاون دن بیٹھ چکے ہیں اور اس بیچ یوکرینی حملے کا شکار روس کا مسائل داکھنے والا وارڈشپ ڈوب چکا ہے روسی ڈیفنس منسٹری نے گروہ دے رات کہا کہ یوکرین میں سینی ابھیان کے دوران شتیق رست ہونے کے بعد وارڈشپ مسکوہ بیکسی میں ڈوب کیا جہاج کو تو کرنے کے دوران ہی سنتولن بگڑنے سے ایسا ہوا ہے وہیں یوکرین کے دکشنی سینی کا ماننے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روسی وارڈشپ مسکوہ کو انٹی شپ مسائل اسے تباہ کر دیا ہے حملے کے بعد یہ ڈوبنے لگا اور کرو کو جہاج چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا حالانکہ روس پہلے ہی وارڈشپ مسائل حملے سے انکار کر چکا ہے روس نے کہا ہے کہ وارڈشپ پر آگ کیسے لگی اس کی جانچ کی جائے گی سپیچ یوکرینی اگر ہم بات کرے تو یوکرین کے سبھی علاقوں میں ایک ساتھ ہوای حملے کا الرٹ بھی خوشت کر دیا گیا ہے رازانی کیو میں شکروعات صبح بلاسٹ کی جانکاری ملی یہاں ایک کے بعد ایک اتین ویس فوٹک ہوئے ساتھی ادھر رسی آئیے ڈائریکٹر ویلیم جے برنس نے گروہوار کو کہا کہ پتن یوکرین میں چیت نہ پانے سے ہتاش ہے اور اس وجہ سے وہ کم شمتہ والے نیوکلئر ویپن کے استعمال کا آتیش دے سکتے ہیں برنس روس میں امریکی راجتود کے طور پر کام کر چکے ہیں جبکہ امریکی راجپتی جو بائٹین نے گروہوار کو کہا کہ یوکرین میں ایک سینیا امریکی افسر کو بھیجھا جا سکتا ہے اس پر مسئلے پر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ویچار کر رہے ہیں بائٹین نے کہا ہے کہ ہم ابھی بھی ماملے میں فیصلہ لینے والے ہیں یو ایس کے پرنسپل ڈپٹی پریس سیکرٹری کرائن جینا پیرے نے بتا ہے کہ ہم ہر دن یوکرینی سرکار کے سمپت میں ہیں اس بارے میں آدھک جانکاری کے بعد میں دی جائے گی ساتھی کیف کے سر روس سینہ کے پیچھے ہٹنے کے بعد کئی پشمی دیشوں کے راشتے ادھیاکش یوکرین کا دورہ کر چکے ہیں حالانکہ بائٹین کے فیلحال کیف جانے کی کوئی سمبھافنا نظر نہیں آ رہی ہے فیلحال فرانس نے اپنے یوکرینی دوتاواز کو پشمی شہر لیو سے واپس راستانی کیو لے جانے کا فیصلہ کیا ہے روسی حملے کے بعد اسے مارچ کی شروعات میں ستھانا انفرد کر دیا گیا تھا خارکیف کے گوانر کے مطابق چوبیس پروری کو روسی حملے کے بعد سے قریب پانسو تین ناکریک مارے گئے ہیں اس میں چوبیس بچے بھی شامل ہیں یونائٹیڈ نیشنز ہائی کمیشنر فور ریفیوزیز یو این ایچ سی آر کے مطابق پچاس دنوں کے جنگ میں پچاس لاکھ سے ادھک یوکرینی ناکریکوں نے دیش چھوڑ دیا ہے جبکہ اکتہ لاکھ سے ادھک لوگ آنتھرک روپ سے وستاپت ہوئے ہیں ان میں نبی فیز دی شہرنار تھی محلائیں اور بچیں ہیں کیونکہ بڑے عمر کے پرشوں کو یوکرین چھوڑنے پر روک لگا تھی گئی تھی یوکرینی آرمز فورس کے مطابق روس پورتی یوکرین میں آخرامک کا حملے کی تیاری کر رہا ہے اس کے لیے دکشنیسن نے زیلے کی ایڈیشنل ملٹری یونٹس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے روسی روشپتی بلادیمر پوتین نے سویکار کیا ہے کہ پشمی دیشوں کی اور سے لگائے گا پرتیبندوں کے وجہ سے روس کے تیل اور گیس سیکٹر کو نقصان پہنچا ہے اس وجہ سے ایک سپورٹ کم ہوا ہے اور انڈرسٹری کی لاغت پڑی ہے موسکو میں ادھکائیوں کے ساتھ ورچوال کانفرنس کے دوران پوتین نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ پشمی دیشوں کے بینکوں نے روسی انرڈی ایک سپورٹ کا بھکتان کرنے میں دے رہی تو لگاتار روس اور یوکرین کے بیچ جنگ چل رہی ہے اور پچھلے 51 دنوں سے یہ جنگ چل رہی ہے ظاہر طور پر یوکرین کو کافی زیادہ نقصان ہوتا جا رہا ہے لیکن اب نقصان سے روس بھی انکار نہیں کر رہا ہے اس ویشے پہ آج ہم تفصیل سے چرچہ کریں گے خاص میمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کا پریچھے کرا دیتے ہیں جے کترپاتھی جی ہمارے ساتھ ہے ایکس ڈپلومیٹر سے بہت سواگت ہے آپ کا ساتھی بریگیٹیہ وینو درطا جی ہمارے ساتھ ہے وینو جی آپ کا بہت سواگت ہے اس خاص کاریکرم کی شروعات وینو جی آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے کیونکہ یوکرین جنگ کو 51 دن بیچ چکے ہیں اس بیچ یوکرین ہملے کا شکا ہے روس کا مسائل ڈاکنے والا وارشپ بھی ڈوب چکا ہے سر اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں یوکرین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو تبھا کر دیا روس کی طرف سے الگ دعوے کیے جا رہے ہیں اس بیچ آپ ان 50 یا 51 دنوں کی جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں دونوں دیشوں کی طرف سے انہیں کیسے دیکھا جائے سر دیکھیں وارفیر کا ایک اہم ستا ہوتا ہے سائکولوجیکل وارفیر اور اس طرح کے جو وقتب یہ دیے جا رہے ہیں یا اس طرح کے جو سٹیٹمنٹ یا کلیمز یا کاؤنٹر کلیمز کیے جا رہے ہیں وہ جو سائکولوجیکل وارفیر ہے یا آج کل جسے دیجٹل وارفیر کہتے ہیں وہ اس کا حصہ ہے کیونکہ کیجولٹیز دونوں طرح سے ان کا ایکزیکٹ انوان لگانا بنا مشکل ہے رہی بات رشن ٹروپس کی ہاں رشن ٹروپس کی کیجولٹیز جس طرح کا آپریشن انہوں نے پلان کیا تھا اس کے مطابق کافی ہے دیکھیں تین ان کے میزر جنرل رنگ کے آفیسر ہیں وہ کیجولٹی ہو چکے ہیں وہ ایک سینہ کے لیے بہت ہی ڈیمورالائزنگ فیکٹر ہے جس طرح کا ریجک پتن صاحب نے اپنی ٹاپ ہیرارکی میں کیا ہے اور خاص کر جتنے جو شیرش کمانڈر ہیں ان سے وہ بہت خوش نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی یہ امید نہیں کیتی کہ یہ دیتنی دور تک کچھے گا دوسری چیز جو آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا تھا سوڑی دیر پہلے مجھے تھا کہ اب روس کو بھی اس کا جو خامیاجہ ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے روس کے اوپر بھی اب اس کا جو پائنانشل بوجھ ہے کیونکہ دیکھئے وارفیر ایک بہت بوسلی ہوبی ہے اور آج کل جس طرح کا موڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح کی ایویونکس ہیں جس طرح کی ایکپپنٹ پروفائل ہے وہ کافی کوسلی ہے اور جس طرح کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں جب کائمیا میں سینکشنز لگائے تھے امریکہ نے تو اب تب تو ڈائریک سینکشنز رشیہ پہ لگائے تھے تب دی اس کی جو جی ڈی پی تھی وہ کافی گری تھی اب تو ٹوٹرل ٹری سکسٹی ڈگری سینکشنز لگے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کی ایک کلیمس ایک کاؤنٹر کلیمس ہاں بیٹوز دیکھیں اب یوکرین کو کوئی بہت زیادہ نقصان کے لیے کوئی بچا نہیں ہے کیونکہ اب تو یوکرین جس طرح کا اس کو سپورٹ مل رہا ہے بریٹش پرائی میسٹر آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ٹیم میں دیکھے گئے تھے امریکہ کچھ اپنے ریپریزنٹیٹلز بھیج رہا ہے اور جس طرح کی سامرک اس کو ہلپ مل رہی ہے تو یوکرین اب ریٹیلیٹ کرے گا اور روس کا بھی سٹیمینا ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے روس انٹرنیشنل لیول پہ بھی الگ تلق پڑھتا جا رہا ہے بلکو انٹرنیشنل لیول پہ الگ تلق پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے روس لیکن ابھی تک پاٹھی جی ہم بات کر رہا تھے یوکرین کی کہ یوکرین کو آردھک طور پر نقصان ہو رہا ہے لیکن اب جو یہ جنگ جاری ہے اس بچ جب جیسا ہی وینو جی نے بھی کہا اس کے اوپر تمام دیشوں نے پرتیبندھی بھی لگا دیا ویپارک طور پر اور اس کے وجہ سے جو تیل نہیں خریدا جا رہا یا اس کے جو سامان نہیں خریدے جا رہے زہر طور پر آردھک طور پر کافی زیادہ نقصان جھیلنا پڑھ رہا ہے روس کو لیکن یہ کی صحیح ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے محبتی دیگر تو کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز کافی ہوتے ہیں اور یہ ایک انفارمیشن بہت پیر کا حصہ ہے کوئی بھی دیکھ یہ نہیں کہتا کہ ہم آر ہیں یا ہماری زیادہ جانبال کی چھتی ہوئی ہے اور دوسرے ہی سم ہوئی ہے تب اپنی وجہ یا اپنے پس کی بات زیادہ بساتے ہیں کہ یہی اس کے بھی ہے درودھ تو بھی ہانی ہوئی ہے کہ اکرین کو زیادہ ہانی چھوٹا دیش ہے سمجور دوستے دیش ہے سمجور دوستے دیش ہے سمجور دوستے دیش ہے کہ پچاس باون دن تک یہ جنگ چلتی ہے اور لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ اب کتنے دن چلے گی اب کتنے دن چلے گی تو دیکھیں اس پاس بات تو یہ ہے کہ آپ اگر پیچھے تحاف میں جائیں تو کوئیس میں اور لیبیا میں جہاں امریکہ کا خامنہ بہت سی چھوٹی پاور لیبیا یا اس سے تھا اراک سے تھا وہاں یہ جنگ امریکہ کو آٹھ مہینے سے دس مہینے میں لے جانی پڑی تو یہ تو ابھی دو مہینے بھی نہیں ہوئے کہ اور چل سکتی ہے میرے ایک دارے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اب رشا کو بھی ہاں نہیں ہو رہے ہیں ہاں رشا کو مرکت سنکشن سے شروع میں تو کچھ نہیں ہوا لیکن اب تینچ کر رہا ہے آنکہ رشا نے پہلے اپنی تیاری کر لی تھی سنکشن سے بچنے کیلئے کامی قدم اٹھا لیے اسی کی وجہ سے ابھی تک رشا کے اوپر جا کوئی سوالہ نہیں پڑا ہے کیونکہ روبل بھی دیکھیں شروع میں ایک سوٹیس دولار ایک سوٹیس دولار پر ڈالر پگل کے آگیا تھا لیکن اب وہ اٹی پوٹوے آگیا ہے تیل اکتو انتالیس تک آگیا تھا اب وہ ایک سوٹیس تک آگیا ہے ایک سوٹیس تک آگیا ہے جی 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 بنائی كتاہ جہاست téر اکر ہیں کہ جو پشنگیرمی سوالے ہیں یہ یہ سوالے ہیں including 40% پرسی ترگیام شع Pl whirlpool اور اٹھتا ہے یہ z быть اichte کم blev اگر پشرنگیر سا پرشنگ میں ڈرموشت سے اٹھقت گیا ہے جو پشنگیرمی سے پشنگ میں بRes اٹھتا ہے یہ ادھتا ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ ملومہوں گا ہے بار بار دنکیاں دے رہا ہے امریکہ اگر اگر چھتیپورٹ کا دعوی چھتیپورٹ کی کوشش کرے گا پچھلی یورپ کو جو ہوگی چھتیز سے گیس کی سفتائی رکھنے سے تو اس میں بھی امریکہ پوری طرف سفل میں ہی ہوگا تو اب اور اب دیکھیں میرے خاص اب یہ سکی ہے کہ دونوں ہی پتھر رائی کے ایک اونرے بل ایجب کرنے کا ایک نکلنے نکل باہر نکلنے کا جسے مارز ہو رہے ہیں عونرے بل مارز ہو رہے ہیں ساکھیں نکل جائیں کیونکہ کہایے سے دیکھیں تو رشیا نے اپنے چار کے چاروں اور جیپیوز کو پا لیا ہے کیونکہ اکرین نے کہا ہے اور یورپ نے نیٹو نے بھی کہ وہ اکرین کو نیٹو کرتا جس نے ہی بنایا جائے گا ایک اکرین کا دیمیلٹرائیزیشن ہے جو اسی ملٹری ہی نہیں بچی ہے تو بھی نیٹو دیمیلٹرائیزیشن سا کچھ سوال ہی نہیں ہے اے ایر خورس کو بچی دلین کی اے ایر خورس میں بھی ایتری کی یہ ہے کہ کرینیا کو انڈپینڈنڈ دیش کے روپ میں مانتا دینا اکرین دے اور نہ دے کرینیا ابھی اکرین سے انڈپینڈنڈنڈ چل گیا روز کا پارٹ مانتا دینا اکرین مانتا دے اور نہ دے کرینیا بیفیکٹو روز کا پارٹ چکا ہے نہیں آپ نے ناٹو کی طرف بات کی کہ ناٹو صدستہ نہیں دے گا لیکن ناٹو کی طرف سے جب کھل کر اس بات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ہتیاروں کی سپلائی کریں گے یکرین کی مدد کی جائے گی تو کیا یہ یکرین کو اور مضبوطی دیتا ہے ساتھ ساتھ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے یہ ایک کوششیں ہیں کہ ناٹو کی طرف سے کہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو یکرین کا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے تو روس کا ہو رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے تو امریکہ کا ہو رہا ہے تو ظاہر طور پر ناٹو چاہتا ہے کہ یہ دور چلیں اس لئے ناٹو کھل کے ہتیار دینے کی بات کر رہا ہے بالکل دیکھیں جس طرح کی سامرک ہیلپ امریکہ کر رہا ہے تو ناٹو میں شامل ہونا تو محض ایک آپچہ رکھتا ہے کیونکہ جس طرح سے فائنانشل ہیلپ اس میں دی ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھئے مسائلز دیا ہیں اور ایکپنٹ دیا ہے اور امریکہ بدستور یہ اعلان کرتا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور باقی جو ناٹو کنٹریز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں کیونکہ امریکہ یہ بہت خوبی جانتا ہے کہ اگر وہ اگر اس پریٹیکل سکیج پہ یہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ یوکرین ناٹو کا صدق سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو کائنیٹک آپریشنز ہیں یا جو ڈائریکٹ لڑائی ہے اس میں انٹروینشن کرنا پڑے گا جو ان کا جو آرٹیکل پائیو ہے وہ یہ کہتا ہے ناٹو آلائنس کا کہ اگر ناٹو کنٹری پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ اٹیک امریکہ پہ پانا جائے گا تو امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ اسکلیٹ ہو لیکن امریکہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہاں یہ لڑائی چلتی رہے کیونکہ یہ لڑائی دیکھیں ایک پروپسی وہاں ہے یہ لڑائی روس اور یوکرین کے بیچ میں نہیں ہے یہ لڑائی تین اس میں شکتیاں انوالڈ ہیں امریکہ چائنہ اور رشیہ اور چائنہ رشیہ کا ساتھ دے رہا ہے اور چائنہ یہ چاہتا ہے کیونکہ جیسے امریکہ نے رشیہ کا چائنہ کا استعمال کیا تھا رشیہ کو توڑنے کے لیے اس ٹھیک اسی طرح اب چائنہ استعمال کر رہا ہے رشیہ کا مہرکہ کو توڑنے کے لیے بلکل بلکل لیکن اب سوال اس بات کو لے کر ہے کیا چائنہ خود کا بھی ہیتر چھپا ہوا ہے کیا تائیوان کو بھی وہ کئی نہ کئی اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے وستاروادی نیتی اس کی ہمیشہ دیکھتے ہیں تو کیا یہ بھی ایک کوشش ہے اس کی آنے والے بھوشے میں رہ سکتی ہے اور اس پر جس طرح سے وہ چین جو ہے وہ روس کا ساتھ دے رہا ہے اسی روس کا ساتھ اس کو بھوشے میں ملے اس کی وہ بھی کام نہ کر رہا ہوگا بلکل نیا اور چین کی یہ جو ننکی ہے یہ جس اچھی نیتی ہے ایک نکت بھوش کے لیے ایک دورگامی نکت بھوش کے لیے تو یہ ہے کہ چین چاہے گا کی روس اور نیٹو امریکہ کے نیٹو نیٹو یکرین میں بھی فسر رہے تاکہ اس کو مل جائے گا تائیوان پر حملہ کرنے کا ایکشن کرنے اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ چین نے ایکشن چھوڑ بھی کی ہے حالان کہ چین کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو تائیوان کا ایکشن ہے وہ کیٹر ہی دوسرا ہے وہ پر وار پیئر جو ہے وہ نیول اور ایئر وار پیئر ہوگی وہ پر آدمی کی جس چین جیس چین زیادہ ہے تو وہ پر اس سے کوئی خاص پر نہیں پڑے گا لیکن جو دور گامی میٹی ہے دور گامی دیکھ چین ہمیشہ یہ چاہے گا کہ روس ایک پیلی سکتول میں ایک سمجور دیش بنے اور اس طرح سے روس کو اپنا جنئر پارٹنر بنانا چاہے گا راج میٹی میں نہ کہ سنئر پارٹنر جیسا کہ روس مانا جاتا رہا رہا جنئر پارٹنر ہونے کی واجت یہ ہوگا کہ تیم ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اور یہ تیم تیم بہت بڑے فائدے کی بات ہوگی کہ آگے تیم ایک وشو سکتی تیوریس میں ان دس تیم چاہے نہ امریکا کو چیلنج کر سکتے یہ چھیک ہے ونوچی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکا بھی ظاہر طور پر ابھی جب ٹو پلس ٹو وارتہ ہوئی تھی تو اس میں بھی دباب بنانے کی کوشش بھارت پر کی گئی تھی کہ ہم نے تو پتی بند لگا دیا ہے کئی اور دیشوں نے بھی روس پر پتی بند لگا دیا ہے تو یہ چین واقعی ماف کی جگہ کی یہ امریکا واقعی بوخلا گیا ہے کہ جو حالات ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں وہ چاہ کر بھی بھلے ہی روس کو یوکرین کو ہتھیار تو دے رہا ہو لیکن پھر بھی روس کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہا بلکل آپ دیکھئے کہ امریکہ کے لیے اس میں دو یا تین طرف سے اس میں اٹیک ہو رہے ہیں پہلی بات تو امریکہ کی جو ساتھ ہے بطور سپر پاور وہ بلکل ڈینیوٹ ہو گئی ہے اور بلکل ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے افغانستان میں جس طرح کا فیاس کو ہوا افغانستان نے جس طرح کی ان کی تیسٹ انڈسٹینڈنگ کی ٹالیبان کے ساتھ وہ وشو نے دیکھا کہ کس طرح کی وفیش کا افغانستان چھیل رہا ہے اور ابھی بھی افغانستان اسی درندگی کا شکار ہو رہا ہے اور اس سے بلکل صاف ہو گیا تھا کہ امریکہ اپنے انٹریس دیکھتا ہے اس کو وشو کلیان یا وشو سمدائے کے بارے میں کوئی چنتہ نہیں ہے وہ کیول باتیں کرتا ہے دوسری چیز یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ بلکل صاف سمجھ دیا اور بھارت نے بھی اس رائٹنگ کو اکدم بڑے اکشروں میں پڑھ دیا ہے کہ امریکہ ایک dependable الائی نہیں ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جس طرح چین کا ورچس بڑھتا جا رہا ہے وشو میں اور دوہزار پچاس تک چین ایک سپر پاور کے طرف اوبر کے آئے گا اور چین کا ایک بڑا بڑا مددہ ہے کہ کیسے امریکہ کو بلکل ختم کیا جائے اور چین اس کی طرف شورلی اور بڑھ رہا ہے تو امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ اس نے جس طرح کا پر پر بھارت پہ ڈالا بھارت پہ بلکل صاف اور واضح کر دیا تھا کہ بھارت اپنی جو نون الائنڈ نیتی ہے اس کو رکھے گا اور بھارت بھارت شانتی کا سمرتن کرتا ہے تو امریکہ کو انہوں نے بلکل جواب دیا کہ ہم اپنی ویویق کے حساب سے اپنی پرودنس کے حساب سے ہم کام لیں گے نہ کہ امریکہ کی پتائی ہوئی نیتی پہ ہم چلیں گے کیونکہ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ روس پھر بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا امریکہ ساتھ نہیں دے گا امریکہ ساتھ شاہ باشی دیتا ہے تو امریکہ کو بلکل سلیر ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھئے ویسٹن جو نیشن سے ان کو بھی پتا لگیا ہے کہ جس طرح امریکہ نے یوکرین کو دے لیفت لرچ پہلے چڑھ بیٹا سولی پہ بھلی کریں گی رام تو امریکہ چاہے دیکھئے آپ موت کے وقت ہر آدمی امرت ڈالتا ہے موں میں اس سے پہلے کوئی پانی بلانے والا بھی نہیں ہوتا تو وہی امریکہ نے یوکرین کے ساتھ کیا ہے لیکن ہاں ابھی فیس سیو کے لیے جس طرح مالی سامرے کے امداد دے رہا ہے وہ اپنی فیس انڈسٹری ہے اس کا اضافہ کر رہا ہے جیتے بھی آپ جو یوروپین کنٹریز ہیں خاص کر نیٹو کنٹریز انہوں نے دو دو پرسنٹ اپنا جو جی دی پی ہے تو امریکہ کا ایم اچھی ہو گیا ہے آنے والے جو دن ہیں روس اور یوکرین کے لیے اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ یوکرین کو سمرتھن دے رہے ہیں ناٹو کے تمام جو دیش ہیں اور ایسے میں روس تو خود ہی اپنے آپ میں کئی نہ کئی پوئی طرح سے سشکت ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے تو ایسے میں کیا یہ کہا جا سکتا آنے والے دن جاڑا مشکل بھرے ہوں گے میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ دن بات یہ جنگ کی حالت میں نہیں رہ جائے گی کہ چلائی جاتے دونوں سے عونرے بل ایک دیکھ پوشش ہو رہی ہے اور یہ ہوجائے گا کہ جسے روس کی ہٹ سکتا تو روس کی ہوجنا کبھی ہوجی کبھی کرنے کی دیں کی اب یہ چاہے گا کہ جو eastern province ہے اس کا جو eastern border سے لگا ہوا ڈیوکرین کا eastern province جو ہے وہ کبھی میں روس کے کبھی میں رہے یا روس سے رہے تاکہ پھر آگے کبھی بھی یہ آشنکا نہ ہو یا سمبھاؤنا نہ ہو کہ نیٹو کس اس کا میمبر بن چکے اور وہاں پر بارڈر پہ یوکرین میمبر بن کے بارڈر پہ نیٹو کی سینہ نیٹو کی سینہ 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 تو اس لیے یہ یہ دونوں سے اور ریویل اگزیٹ چاہے اور کتن بھی نہیں چاہیں گے کہ اس پہلے بہت زیادہ ان سے چھوٹنے لگے ان کے دیش کو وہ چاہیں گے کہ یہ لڑائی ختم ہو جائیں اور بھارت تو اس بات کو واقعی کئی بات دھورا چکا ہے کہ شانتی سے اور بات چیز سے کہ سمسیہ کا حل ڈھونا جانا چاہیے بہت شکریہ سر آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے لئے مدہ میں فیلالت موسکار